پی ٹی وی پر اسی کی دہائی میں نشر ہونے والی ڈراما سیریز 50-50 سے شورت پانے والے مزاہیہ اداکار ماجد جہانگیر طویل علالت کے بعد 10 جنوری 2023 کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی کی آخری ایام انتہائی قسم پرسی میں گزارے گزشتہ ماں گھرنے سے ان کی کمر کے مہروں میں فریکچر ہو گیا تھا انہیں سانس کی بیماری کی تکلیف بھی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ سنگین ہو گئی تھی لگ بگ ایک دہائی قبل معروف کلوکار اور سماجی رہنما شہزاد رائے کے ساتھ اپنے اللو کتنے ٹیڑے اب تک ہوئے نہ سیدے گانے سے شورت حاصل کرنے والے بلوچ لوگ فنکار واسو خان طویل علالت کے بعد سکر کے ایک ہسپتال میں 24 فروری 2023 کو انتقال کر گئے تھے واسو خان شگر سمیس سانس کی بیماریوں کا شکار تھے اگست 2020 میں ان کی قسم پرسی میں زندگی گزارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد بلوچستان حکومت نے ان کی مالی مدد بھی کی تھی ممتاز شائر ڈراما نویس کالم نگار امجد اسلام امجد دس فروری 2023 کو انتقال کر گئے تھے انہوں نے اپنے باکمال اشعار اور یادگار ڈرامو سے اردو زبان و عدد کے وقار میں اضافہ کیا فن شائری اور ڈراما نویسی کے ہنر نے ان کی مقبولیت کو اوج بخشا پاکستانی ناظرین کو وارش جیسے پلے دینے والے امجد اسلام امجد پی ٹی وی اور اردو سائنس بورڈ میں اہم عہدو پر فائز رہے انہیں تمغے حسن کارکب کی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا عالمی شہرت یافتہ معروف ہدایتکار اداکار اور محضبان زیا مہددین 91 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے 13 فروری 2023 کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے زیا مہددین اپنے آپ میں ایک اکیٹ بھی تھے انہوں نے پوری لگن اور محبت کے ساتھ فن اور ثقافت کی خدمت کی وہ اردو عدب کے فن پارے اپنی خوبصورت آواز میں پیش کرنے میں بھی ماہر تھے انہیں 2012 میں ہلار امتیاز ایوارڈ سبیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا پاکستان کے معروف ٹیلی ویژن اداکار قوی خان اسی برس کی عمر میں 6 مارچ 2023 کو کینیڈا میں انتقال کر گئے تھے قوی خان جگر کے کینسر میں مبتلا تھے قوی خان پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اداکار تھے جنہیں صدارتی تمغائے ورائے حسن قاتلگی سے نوازا گیا سات مائی 2023 کو پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر اداکار شبیر رانہ انتقال کر گئے وہ کئی سالوں سے بیمار تھے ان کے ڈرامو میں جیکسن ہائٹس اب کر میری رفوگری اور قائد تنہا شامل ہے پندرہ مائی 2023 کو معروف اداکار اور ڈراما نوی شویب حاشمی 84 بدس کی عمر میں انتقال کر گئے پی ٹی وی کی ابتدائی دور میں ان کے پروگرامز عوام میں بہت مقبول ہوئے تھے اردو میں ڈراما نگاروں اور ڈرامو کی اشاعت کی کمی کی وجہ سے انہوں نے مقامی تھیٹرز کے لیے انگریزی ڈرامو کی کئی ترجمے کیے ماضی کا مقبول گانا پانی دا بلبلہ سے شہرت پانے والے پاکستانی کا لوکار یعقوب عاطف 12 مئی 2023 کو لاہور میں حرکت قلب بن ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے وہ ایک باستلاحیت تجربہکار پاکستانی کا لوکار تھے جو اپنی پرجوش سٹیج پرفارمنس کی وجہ سے مشہور تھے ماضی میں فلم اور ٹیلیویجن انورسٹی میں انہوں نے ایک معمولی چپڑاسی سے لے کر بادشاہ کا کردار بھی ادا کیا انہوں نے پی ٹی وی کے ڈرامے وارس، اندھیرہ اجھالہ، آج دی کہانی کے علاوہ پپو لاہوریا جیسی فلموں میں کام کیا 29 جون 2023 کو پی ٹی وی کے تجربہکار اداکار شکیل یوسف 85 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے شکیل یوسف پاکستانی ٹیلیویجن اور فلم کے ایک شاندار اداکار تھے جنہوں نے اروسہ، انکل عرفی، آنگن سمیت متعدد ہٹ پروجیکٹس میں کام کیا انہیں 2015 میں اس وقت کے گورنر سن، ڈاکٹر عشرت العباد نے ستارہ امتیاز سے نوادہ تھا پی ٹی وی کے ڈراما گیسٹ ہاؤس کے مشہور اداکار شبیر مرزا ستمبر 2023 کے عوائل میں انتقال کر گئے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطاوق اداکار سکینسر کے عمرز میں مبتلا تھے انہوں نے مشہور ڈرامے گیسٹ ہاؤس سے شہرت پائی زندگی روا دوا رہے گی، ایک لہر کی جگہ دوسری لہر آ جائے گی مگر ان فنکاروں کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں کو گرماتی رہیں گی